انڈونیشیا بھارت کا پڑوشی دیش جو بھارت کے اتھیاس کے کچھ پنوں کو اپنے ساتھ ساجہ کرتا ہے لیکن آج کے تاریخ میں انڈونیشیا ایک الگ دیش ہے جس کے اپنے بنائے کانون، خان پان، رہن سین اور پہناوے ہیں ویسے تو انڈونیشیا گھومنے کے لیہاج میں بہت ہی خوبصورت دیش ہے جہاں آپ کو پرکرتی سے روبرو اور اس کی سندرتہ کو نیہارنے کا موقع ملے گا لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو وہاں آئے گھومنے ٹوریسٹس کو دھیان رکھنی چاہیے جیسے کی ان کے کانون آج ہم آپ کو انڈونیشیا کے بارے میں ایک ایسی بات بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی بہت سے دیشوں میں کئی طرح کے پرتیبند کانون اور کئی چیزوں کی منائی ہوتی ہے ادھارن کے لیے بھارت دیش کو ہی لے لیں جہاں لوگ کھانے سے پہلے کھانے کی جگہ پر سوپ پینا پسند کرتے ہیں ٹھیک ایسے ہی انڈونیشیا میں ایسے ہی ایک سوپ پیا جاتا ہے جس کا نام ہے شارک فن شوپ لیکن انڈونیشیا جیسے دیش میں ایک چیز جو پرتیبندیت نہیں ہے اور وہ ہے مچھوارو دوارا شارک کا شکار انڈونیشیا میں شارک کا شکار اس کے فن کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں کے لوگ شارک کے فن کا سوپ پیتے ہیں اور نہ ہی انڈونیشیا کے لوگ اسے باہر بھی ایک سپورٹ کیا جاتا ہے جیسے کی چین، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، سنگاپور اور جاپان انڈونیشیا کچھ انڈینجر شارک سپیسیز کو پکڑنے کی انومتی دیتا ہے لیکن کیول گھرے لکھپت کے لیے یہ شارک فننگ کے ابھیاز کو بھی پرتیبندیت کرتا ہے جہاں مچھوارے جیوت شارک کے پنکھوں کو کارتے ہیں اور مچھلیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں انڈونیشیای کانون، شارک پکڑنے اور ایکسپورٹ دونوں کے لیے ایک کوٹا نردھارت کرتا ہے شارک فنن سوپ ایک ایسا وینجن ہے جو چینی سنسکریتی میں دھن اور ستھیتی کا پرتیق ہے اور لمبے سمیں سے بھوج سماروں کا ایک ضروری حصہ رہا ہے لمبے سمیں تک کیول امیر ہی اس کا سیون کر سکتے تھے لیکن حال کے دشکوں میں چین کے نئے سمردھ مدیورگ میں اچھال کے ساتھ مانگ بڑھ گئی ہے شارک فنن کی مانگ سالانہ آٹھ لاکھ میٹرک ٹن ہے پچھلے سال جنوری اور اکٹوبر کے بیچ اکیلے سورہ بھائیہ سے لگ بھگ دو سو تیس میٹرک ٹن شپ کیا گیا تھا بڑھتی مانگ نے دنیا بھر میں شارک آبادی پر بھاری دباو ڈالا ہے نیو جورزی اب تیرہ انے راجوں میں شامل ہو گیا ہے جس میں اس کے سبھی تٹیہ پروسی تین امریکہ چھتر شامل ہیں جنہوں نے شارک فنن کی بکری پر پرتیبندھت لگانے یا سیمت کرنے کے لیے کانون پارت کیا ہے سوکھے شارک فنن کا ایک پاؤنڈ چار سو ڈالر میں بیچا جا سکتا ہے اور شارک فنن سوپ سے پچاس ڈالر سے دو سو ڈالر تک کہیں بھی کمائے جا سکتا ہے انڈونیشیا دنیا کی نون شارک شپیشیز میں سے ایک چوتھائی سے ادھک کا گھر ہے جہاں شارک پجاتیوں کا پاچوہ حصہ انڈینجرڈ ہے آج کی جانکاری کے لیے بس اتنا ہی اگلی جانکاری کے لیے جڑے رہیے یو او انفرمیشنل کے ساتھ دھنیاواد